بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گجرات کے علاوہ پاکستان کے تمام تر شہروں میں ٹرائلز لیے جائیں گے اور اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو پاکستان کی انڈر نائنٹین نیشنل کرکٹ ٹیم اور اس کے بعد پاکستان کی نیشنل ٹیم میں جانے کا موقع ہے آپ کے لیے کیا تفصیلات ہیں یہ تمام تر آپ کو گراؤنڈ میں جا کر میں بتاؤں گا آپ کے ذہنوں میں جتنے بھی سوالات ہیں کہ ان ٹرائلز میں موقع دیا جاتا ہے صرف کلپ کرکٹرز کو سفارش کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ تمام تر سوالات ہم مینجمنٹ سے کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایکچولی گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے آپ نے وہاں پر پہنچنا ہے کیا کوئی ریجسٹریشن والا معاملہ ہے تمام تر سوالات ویڈیو کے آخر میں اور انشاءاللہ ویڈیو کے دوران آپ کو وی لوگ میں میں دکھاؤں گا کہ وہاں پہ کتنے کھلاڑی تھے اور کس طرح سے ان کو مینج کیا جا رہا ہے کس طرح سے ٹرائلز لے جا رہے ہیں اور ٹرائلز کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں تو ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے آپ سے تو چلے چلتے ہیں گجرات اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں وہاں پہ کیا معاملات ہیں ہمارے دوست ہمارے ساتھی اکثر یہ شکایت کرتے ہیں ہم سیلیکٹ نہیں ہوتے ہمارے نوجوانوں کو سیلیکٹ نہیں کیا جاتا تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے اور مینجمنٹ سے بھی بات کریں گے یعنی اس ویڈیو میں آپ کو ایک تو طریقہ کار پتا چلے گا کہ اگر آپ کا کوئی بھی لڑکا ٹیلنٹیڈ ہے آپ خود ٹیلنٹیڈ ہے تو آپ پاکستان کی نیشنل ٹیم میں کیسے جا سکتے ہیں یہ ایک سب سے آسان طریقہ ہے کیونکہ یہاں سے آپ نے انڈر نائنٹین پہ جاتے ہیں اور انڈر نائنٹین کے بعد آپ نیشنل ٹیم میں جا سکتے ہیں اگر آپ ٹیلنٹیڈ ہیں تلحال تو بریک ہے اور دو بجے دوبارہ جو ہے یہاں پہ آغاز کیا جائے گا جو دوسرے راؤنڈ کا تو اس میں ہم آپ کو جو ہے وہ مینجمنٹ سے بھی ملوائیں گے اور یہاں پر جو بالنگ کر رہے ہیں جو بیٹنگ کر رہے ہیں جو کھلاڑی ہیں ان کے ویوز بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا وہ مینجمنٹ سے مطمئن ہیں گراؤنڈ میں نے آپ کو دکھایا ہے کافی خستہ حالت ہے گراؤنڈ کی اور زہرلہی سٹیڈیم پر کچھ خاص توجہ نہیں دی جا رہی ہے وکڑ بھی کچھ خاص نہیں ہے اور گھاس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کوئی گرینری نہیں ہے بلکل سوک چکا ہے گھاس اور گند پڑا ہوا ہے کوئی ڈسپلن ویسے مجھے نظر نہیں آیا ہے بہرحال تداد بھی کچھ اتنی خاص لگ نہیں رہی کھلاڑیوں کی خیر دوسرا مرحلہ شروع ہوگا تو پھر دیکھتے ہیں بھئی کتنے کوئی کھلاڑی دوسرے مرحلے میں سیلیکٹ ہوئے ہیں یہ آپ کو میں گھاس دکھا رہا ہوں جناب گراؤنڈ جو ہے نا لوکل ویچ کے قابل بھی نہیں ہے کور بورڈ کی بھی حالت بہت خراب ہے یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کتے شتے بھی پھر رہے ہیں اچھا بھی سین کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ میں نے اس بندے سے بات کی ہے کہ میں نے ویڈیوز بنانی ہے ویلوگ کرنا آپ کے تھوڑے کومنٹس چاہی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی پی سی بی کی طرف سے اجازت نہیں ہے ہمیں ڈسٹرپ نہ کریں یہ ہے وہ تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی میں آپ کو کلپس بھی تکھاؤں اور کومنٹ لوں اس بندے کے موسیقی 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 محمد بلال محمد بلال جناب انڈر سکسٹین اور تھرٹین کے ٹرائلز چل رہے ہیں محمد احمد محمد بلال محمد بلال میاں سپورٹس کلپ میاں سپورٹس کلپ میاں سپورٹس ٹیڈیم جلال پرجٹہ جلال پرجڈ ٹاؤں ہوں ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ میں سے بیٹھ من کون اور بالرگوون اپنا طور火 کروانے ہوں میں رائٹ آتا م اپنا کون میں سے کوئی نہیں ہو سکا ہمارے دوست پسٹ ھا بتائی ایک بیٹھ من ایک لیفت ہین پہ رہے ملیہ ہے ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی کارگردگی زیادہ بہتر ہونی چاہیے تھی اس لئے آپ سیلیکٹ نہیں ہوئے کہ یہاں آپ ان کی سیلیکشن کرائیٹیریے سے مطمئن نہیں ہیں جی ہماری بھی غلطی تھی ہم دو تین دن سے نہیں کھیلے باقی کوشش کریں ہم آئندہ اچھی اپنی گیم کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ بھی ہماری مدد کرے اس بار ہم سے نہیں اچھا ہو سکا اگلی بار ہم اپنا پورا بحث دینے کی کوشش کریں گے بہت زبردست جی تھنکیو سو بھائی جوانو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے تو یہ آپ نے ویو سنے اور دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری اپنی بھی کوشش خاص نہیں تھی باہر اللہ پورا بھی اچھی کرنے کی کوشش کی جائے گی سوچانگے ہیں عاوز ہ چھلکیٹس اور رات کو کالا خوش کریں گی جو لڑکے سیلیکٹ ہوں گے وہ اپنے ساتھ اوریجنل بے فارم اس کی دو کپیاں اور دو فوٹوگراف ساتھ لے کے ساتھ لابا جائیں گے ٹھیک ہے ہمارا رات کو جب پھون کی کال ہے تو اس وقت جو بتا دیں ٹھیک ہے؟ تینکیو بہر مچ بول مزا ہے آپ انجا کے نام سے جانے جاتے ہیں بڑے لمبے عرصے سے کرکٹ کے ساتھ منسلک ہیں فرس کلاس کرکٹ کھیل بھی چکے ہیں ان سے آج کے ٹرائلز کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں یہ ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر کام کر رہے تھے ایز این امپائر تو سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دی ہے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج گجرات سے جو ریسپونس ملا آپ کو کھلائیوں کا اس سے مطمئن ہے جی الحمدللہ میں آج تک اتنی بھی کرکٹ کھیل رہا ہوں میں نے فرس ٹائم دیکھا ہے کہ گجرات کے جو نئے لڑکے ہیں پہلی دفعہ گجرات میں اتنا ٹائلنٹ دیکھ رہے ہیں جو اس دفعہ سب سے پہلے تو پی سی بھی کا ہم جھکے بھی دائرہ ہیں جنہوں نے سکول کرکٹ دوبارہ بحال کی اور اس کے علاوہ سکول کرکٹ کی وجہ سے سارے لڑکے جو ہے نا وہ آج کافی سارے لڑکے ہیں کل انڈر تھرٹین کے ٹائل دے میکسیمم دس بارہ لڑکے تھے اس میں لیکن انڈر سکسٹین کے ٹائل ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ ایک ساٹھ سے اوپر لڑکے تھے ساٹھ سے اوپر لڑکے تھے صحیح ہے اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ گجرات میں ابھی تک ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ٹرکٹر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ایون کائدیازم ٹروفی میں بھی کوئی کھلاڑی نہیں ہے تو اس کی ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے میرے تھوڑا سا یہ ہے کہ کچھ لڑکے ہمارے جو ہے نا گرومنگ کے طور پر جو میں اکائیڈمیز کی ضرورت ہے گجرات میں جس کی وجہ سے جو بچوں کے بیسک جو ہے نا وہ ٹھیک ہو لڑکے میند کریں تو جیسے میں فرس کلاس کھیلنا ہوں مجمید ہے کہ یہاں سے بھی کئی لڑکے فرس کلاس کھیلتے ہیں نا اس سے اگلا سٹیپ پاکستان ہے تو مجمید ہے کہ جو لڑکے کھیل بھی رہے ہیں جو سینٹرل پنجاب تک گئے ہیں اس سال جو سی پی سی ٹورنومنٹ کھیلے ہیں اس میں پرفارم کیا ہے اس میں پرفارم کر کے گئے ہیں تو مجمید ہے کہ ایک دو لڑکے ایسی ہیں جو پاکستان کو پرزنٹ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ ٹائلز ہو رہے انڈر سکسٹین کے تو بہت سے لوگ ہمارے دیکھنے والے دوسرے زلوں سے بھی بلانگ کرتے ہیں تو کیا آپ میسج کیا دینا چاہیں گے کہ کھلاڑی کو چلے ایج تو ہوگئی انڈر سکسٹین ہونی چاہیے انڈر تھرٹین اس کے علاوہ کن چیزوں کا خیاء چاہیے بالر کو بھی بیٹس میں جو چیز زیادہ جج کی جاتی ہے سب سے پہلے تو بچے کو فٹلس اس کی بہت زیادہ ضروری نہیں چاہیے ان کی بیسک جو ہے نا ٹھیک ہو نہیں چاہیے اسٹانس بیارہ ٹھیک ہو نہ چاہیے یہی پرابلم ہے کہ اکیڈمیز نہیں ہے تو مید ہے کہ ایدر کوئی نا کوئی اکیڈمیز کا لوگوں کے اندر رجان پیدا ہو رہا ہے وہ بھی نیٹ سکرہ لگا رہے ہیں کیونکہ یہی ریجسٹرشن شروع ہوگی یہ کلب ہوگی نیٹ سیرے سے جو اب نمیزان بھائی نے جو پیسی بی کو جو ادایت ہی ہوئی ہے سلسلے میں ساری جتنی بھی ہیں وہ چل رہی ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ان گجرات کی کرکٹ امپروو ہوگی اور زیادہ سے زیادہ لڑکے آگے جاتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ پی سی بی نے جو سارے معاملات دیکھیں انڈر سکسٹین ان کے ٹرائلز بھی اور سکول کرکٹ بھی شروع کیے اس میں کوئی فیلحال کمی بیشی دیکھ رہے ہیں کہ مطمئن ہے کمی بیشی اب جو ہے وہ فیصل بھائی آ رہے ہیں وہ بڑا ہی کوپریٹ کر رہے ہیں تمام کلبوں کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے گجرات کے جو ہیں جن کے ہیڈ آف کوچ ہیں تو وہ تقریبا ہر کلب کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا کام کر رہے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی جو ہدمات ہیں اس کو ہم سراتے ہیں اور انشاءاللہ انہید ہے کہ آگے جا کے ہمارے کچھ نہ کچھ لڑکے مپروو کر کے آگے ہی کھیلیں اچھا یہ گاؤں وغیرہ سے کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے لیے پراپر فیسیلٹیز نہیں ہوتی کہ وہ کسی کلب کرکٹ میں کھیلیں تو اگر وہ یہاں پہ آتے ہیں کیا آپ کو کوئی ایسے کھلاڑی دیکھنے کو ملے کہ جو کسی کلاب یا سکول سے نہیں تھے لیکن ان میں ٹیلنٹ تھا کچھ ایسے ایک لڑی ملے دیکھیں یہ سکول کے لڑکے ہیں جیسے گاؤں کے لڑکے کہنا ہے سکول کے لڑکے گاؤں سے بھی آئے ہیں گاؤں کے یہ ٹیمیں بھی بنی ہیں جیسے یہ آگے گاؤں ہیں ملک ہو کر ادھر سے ایک ٹیم بنی ہوئی تھی ایک ادھر شہپور وغیرہ سائٹ سے بھی لڑکے بنی ہوئی تھی جیسے جلال پور جٹا جناہ کرکٹ سکول کی ٹیم تھی وہاں سے ادھر سے بھی لڑکے آئے ہوئے تھے جن کے اس سائٹ پر جامعہ سکول ہے اس کے ساتھ کریپ کریپ گاؤں ہیں وہ ادھر سے بھی لڑکے آئے ہوئے تھے یعنی یہ جو ایک ایمیج بنا ہوئا ہے جنہی چی صرف کلاب کے کھلاڑی جو سیلیکٹ ہوتے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ لیں میرے حیال سے جو ٹرائلز ہوئے ہیں زیادہ تر وہ لڑکے جنہوں نے سکول میں پرفارم کیا ہوئے ہیں وہ لڑکے ہی میرے حیال سے آگے آئیں گے آگے آئیں گے اچھا سر آخری سوال میں آپ سے یہ ہے کہ پی سی بی کو زلے کی حد تک جو یہ کلاب سسٹم ہے اس کو تو انہوں نے بحال کر دیا ہے اس کے علاوہ ٹیلنٹ کو نکالنے کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں جتنے بھی جنیئرز جو لڑکے ہیں ان کو ٹریکٹ پروائیڈ کی جائے اکیڈمیز کی شکل میں جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا جب اکیڈمیز ہوں گی تو لڑکے خود بخود آئیں گے سیکھنے کے لیے تو جب بچوں کو کوئی بتائے گا تو بچے مین بیسک پہ آ جائیں گے سیکھیں گے آسا ہم پروو ہوگی اور یہ تو سٹریڈیم ہے ادھر دو نیٹ لگتے ہیں ایک ابدولا کریڈ کلپ کا لگتا ہے ایک پارڈائز کریڈ کلپ کا لگتا ہے تو ادھر سے کافی سارے بچے جو نہ وہ سیکھ بھی رہے ہیں اور کھیل بھی رہے ہیں تو گجرات کے جو اس طرح کے کھلاڑی اگر اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا کہیں گے کہاں پہ آ کسی کے کیا کریں یہ دیکھیں ابھی لازٹ ٹائم انڈر نائنٹین کا ایونٹ رہا ہے پاکستان میں تو یہ کسی بھی نہیں کروایا ہے تو جوڑلائی سٹریڈیم میں اسی کلپ کے گجرات میں کسی کا نیٹ نہیں ہو رہا تھا اور عبداللہ کرکٹ کلپ کے نیٹ کے اوپر سے سارے لٹکے سیلیکشن ہوئی ہیں صحیح جن کی کوئی سوارش نہیں کوئی کچھ نہیں ایسی طرح پارڈائز کے بھی تین چال لٹکے ایسے ہوئے ہیں جو سیلیکشن جن کی ہوئی ہے تو یہ بڑا ہے یہ اچھا ایک گام ہے کہ اس وقت تو کلپ کرکٹ تو ہو نہیں رہی تھا صحیح اچانک پی سی بی کے ایونٹ آئے ہیں سینئر کا بھی اور انڈر نائنٹین کا بھی اور وہاں سے جو تین بنی ہے اور اچھا رسپونس آئے ہیں اچھا رسپونس آئے ہیں بہت شکریہ جناب رانجا صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ایک نئے ویلوگ میں ملاقات ہوگی شکریہ چلے بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ